آج یہاں سے ہم ڈیش وارڈ کے ایچ انٹیٹیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس میں سب سے پہلا ہے جو ہے ویو مای فروفائل ہے جب ہم اس پہ کلیک کریں گے تو ڈوکٹر کا سارا جو فروفائل لنک ہے وہ یہاں آپ سے آ جائے گا یہ ڈوکٹر ہے زائد حسین کے نام پہ ہم نے ریجسٹر کیا ہے یہاں پہ پیشنٹ آپ پہ فیڈبیک بھی دے سکتا ہے لیکن وہی پیشنٹ آپ کو فیڈبیک دے گا جس نے آپ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ کم از کم ایک اپوائنٹمنٹ لیا ہو اگر میں یہاں سے ایٹ فیڈبیک کلیک کروں تو یہ مجھے الاؤ نہیں کرے گا اسی طرح بوکنگ ہے بوکنگ کے لئے بھی ہر کوئی آپ کا بوکنگ نہیں لے سکتا اس کے لئے پراپر ویریفیکیشن کی ضرورت ہوگی یہاں سے پیشنٹ آپ کے نمبر بک کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس پروفائل کا انیلیسس کریں گے تو یہ فیملی میڈیسن کا ڈاکٹر ہے اگر میں اسے پر کرسر مول کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے ایڈیشنل جو سپیشالٹیز ہیں وہ نظر آئیں گے اس نشان کا جو ہے یہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بندہ ویریفائیڈ ڈاکٹر ہے پی ایم سی سے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ویریفیکیشن کی نشانی ہے دوسرا ہے کہ یہ لوگ فیڈبیک ہے پیشنٹس کا کہ اس ڈاکٹر کے بارے میں پیشنٹس کیا کیا کہتے ہیں ان کی ویوز کیا ہیں اس ڈاکٹر کے بارے میں چلتے ہیں ڈاکٹر ڈیٹیلز کے یہ ان کا پروفائل ہے اور یہ جو سرویسز دیتا ہے مثلا سرجری ہے سرجری میں کولون سرجری کرتا ہے جنرل سرجری کرتا ہے یہ اس کا ریٹ ہے یہ ہم نے یہ ڈیٹا ہم نے ڈیمی ڈالا ہوا ہے صرف پروفائل سمجھانے کے لئے دوسرا جو اس کے سپیشیالٹی ہے وہ فیملی میڈیسنز ہیں اس میں بھی ایک سرویسز دیتا ہے یہ ہیں انڈالیسن میڈیسنز کے بعد آتے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہے چارلن سپیشلیس باویس ایم ایم سی میں یہ ہسپیٹل ہے کہاں پہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے دوسرا ایکسپیرینس کے بعد ایجوکیشن ہے کہ اس نے ایجوکیشن کیا ہوا ہے اور کہاں کہاں سے کیا ہوا ہے تو یہ وہ ڈیٹیل ہے اس کے بعد اس کی سپیشیالٹی ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر جو ہے کس چیز میں سپیشیالٹی ہے فیملی میڈیسن میں ہے سرجری میں ہے آرثروپیڈکس میں ہے کارڈیالوجسٹ ہے جس اس فیلڈ میں بھی اس کی سپیشیالٹی ہو تو وہ وہاں پہ یہاں پہ منشن ہوگا اس کے بعد لینگویجز ہے انگلیش ہے پشتو ہے اردو ہے جو لینگویجز یہ ڈاکٹر اس میں کمیونکیشن کر سکتا ہے اس کے بعد ایوارڈز اور ریکنیشن ہے اگر کوئی ڈینسینکشن ہو کسی ڈاکٹر کا تو وہ اپنی ڈینسینکشن کو یہاں منشن کر سکتا ہے اس کے علاوہ ممبرشپ ہے اگر کسی سوسائیٹی کا کسی نیوز کا کسی کمیونٹی کا ممبرشپ ہے اس کے پاس تو وہ یہاں پہ اس کا ذکر کر سکتا ہے اور یہ اس کا پروفائل ہے یہ پروفائل ڈاکٹر اپنا ایزی ڈی اے پروفائل فیس بک ٹویٹر وغیرہ جی پلاس پینٹریس پہ شیئر کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پروفائل جو ہے ہمیں ڈاکٹر کے لکیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کہاں کہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے اور کس کس دن پہ ہوتا ہے تو اویلیبل لوکیشن میں اس ڈاکٹر کا ہے لائبہ ہسپیٹل اور دوسرا اس کا اپنا سمارٹ کلینک ہے تو یہ لائبہ ہسپیٹل کا جس کے دوڑے سے ڈیٹیل ہیں یہ لائبہ ہسپیٹل مردان میں ہے اور کس کس دن یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے منڈے، ٹیوزڈے، ونسڈے، ٹھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹھڈے اور سنڈے یہاں پہ اس ہسپیٹل کے ڈیٹیل ہیں کہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹرز آن بورڈ کتنے ہیں ٹوئنٹی فور بائی سیون ہے کہ نہیں ہے اگر آپ اس ہسپیٹل کے بارے میں مزید جاننا چاہو گے تو ویو مور پہ کلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا یہ سمارٹ کلینک ہے یہ اس کا اپنا ڈیفارٹ لوکیشن ہوتا ہے ہر ڈاکٹر کہا کے اس کا اپنا کلینک کہا پہ ہے یہ منشن ہوتا ہے اور اس سائٹ پہ اس کے باقی جو انفرمیشن ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں اس سمارٹ کلینک اور جی میل آئی ڈی وغیرہ منڈے ٹیوزڈے اویلیبل اور یہاں سے آپ اسے کنیکٹ ورچولی اور سیپ کے ذریعے بھی کنیکٹ اور سیپ کے ذریعے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پروفائل جو ہے آپ کو دیتا ہے فورم ڈیسکیشن ڈیسکیشن فورم میں اس ڈاکٹر نے جو حصہ لیا ہے لوگ یہ ڈومی ڈیٹا ہے لیکن یہ ایک الگ سیکشن ہے اس میں اس ڈاکٹر کے وہ انسر ہوتے ہیں جو اس نے اپنے ہیلتھ ڈسکیشن فورم پہ پہ کویسنز کے دیئے ہوئے ہیں دیئے ہو تو وہ یہاں پہ انشن ہوتے ہیں